راشن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے پی ڈی ایم حکومت کے آنے کے بعد سے اب تک کتنا اضافہ ہوا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں کاشان عوان کی ریپورٹ میں گزشتہ دو سالوں میں کچن میں استعمال ہونے والے راشن کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا آئیے جانتے ہیں پشاور کی ہول سیل مارکیٹ سے چینی اسی روپے کلو سے ایک سو تیس روپے فی کلو ہو گئی کالی چائے بارہ سو سے پندرہ سو روپے فی کلو دالچنہ، ماش، مسور اور مونگ میں سو روپے فی کلو اضافہ ہوا لوبیہ دو سو پچاس سے تین سو ساٹھ روپے فی کلو تک پہنچ گیا سفید چنہ پہلے دو سو اسی روپے فی کلو تھا جو اب تین سو چالیس روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے گھی اور آئل کی قیمتوں میں ایک سو پچاس روپے فی کلو اضافہ ہوا اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافے سے شہری اور دکاندار سب ہی پریشان ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہر دال میں تقریبا سو روپے پر کیجی اضافہ ہوئے اسی طرح چاول میں بھی ڈیٹھ سو روپے پر کیجی اضافہ ہوئے چینی کو آ کر آپ لے لیں چینی میں بھی پچاس روپے پر کیجی میں اضافہ ہوئے اور اس کے علاوہ گھی تو بہت زیادہ ہوئے گھی تقریبا ڈیٹھ سو روپے سے لے کر دو سو روپے پر کیجی اضافہ ہوئے ہر چیز میں ہوئے یہ دال وغیرہ میں نہیں ہوئے اس کے بعد آپ کو ماچس کا جو یہ ایک ڈبی ہے اس میں بھی روپے کی تیزی آئی ہے اگر ایک روپے کا ڈب ہے تو وہ ابھی تین روپے کا مل رہے ہیں پہلے جی میں جتنا سودا لے کر دے رہا ہے وہ چار پانچ ہزار روپے میں جو ہے نا یہ ہیں ہول سیل مارکیٹ کی قیمتیں جبکہ پرچون میں عام عوام کو اس سے بھی زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کیمرمن سعید اختر کے ساتھ کاشا نوان آئی نیوز پیشاور